اسلام علیکم ناظرین مجھ سے میرے سبسکرائبر نے سوال پوچھا ہے کہ ہماری انکم تو چار پانچ لاکھ روپے ہے سوال کی اس سے زیادہ تو ہماری آمدنی نہیں ہے آپ ہمارے لیے بھی ویڈیو بنائیں کہ ہم انکم ٹیکس رٹن کیسے سبمیٹ کریں اور آپ کو معلوم ہے کہ سبسکرائبر کے سوال کو انتہائی سیریس لیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم ایسا رٹن سبمیٹ کریں گے کہ جن افراد کی سالانہ آمدن چھ لاکھ روپے سے کم ہے آپ کو معلوم ہے اگر آپ کی آمدن چھ لاکھ روپے سے زیادہ ہوگی تو اس کے اوپر جتنی آمدن ہوگی ڈھائی پرسنٹ آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے یعنی اگر سات لاکھ ہے تو اضافی ایک لاکھ روپے کے اوپر ڈھائی پرسنٹ آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا تو چلتے ہیں ہی ڈائریکٹ ویڈیو کی طرف میں ہوں انجینئر ملک انس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویلت اکیڈمی اسلام علیکم ناظرین یہ ہے ایف بی آر کی آئر ایس ٹو پوائنٹ زیرو یہاں پر شناختی کارڈ نمبر درج کریں اپنا پاسورٹ درج کریں اگر نہیں اکونٹ بنایا تو نیو ریجسٹرشن پر کلک کر لیں اور اگر یہ بھی نہیں آتا تو نیچر ڈسکرپشن میں نیا انٹین بنانے کا طریقہ کار موجود ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں لاغن کریں گے جی ڈائریکٹ ہم جائیں گے آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر انکم ٹیکس ریٹرن پر دوہزار تیس کا پیریٹ سیلیکٹ کریں گے کانٹینیو کریں گے اور جناب کہتے ہیں پہلے سے ڈرافٹ میں اپلیکیشنیں کھلی پڑی ہے جی بالکل پہلے میں نے ورکنگ کی ہے تب ہی ویڈیو بنا رہا ہوں اس کو کرتے ہیں ڈیلیٹ اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہم سب سے موڈیفائیبل نہیں ہیں کیوں جی ابھی موڈیفائی کر لیتے ہیں اس کو یہاں سے ہم کریں گے کینسل کیونکہ یہ فائنل سٹیج پر جا کے پڑی ہوئی تھی اپلیکیشن میری اس کو کرتے ہیں کینسل اور کینسل کے بعد اب اس کو کرتے ہیں کلوز اور کلوز کے بعد اب ہم اس کو کرتے ہیں یہاں سے ڈیلیٹ جناب چارلاک روپے پانچلاک روپے اگر آپ کی آمدن ہیں تو ایسے صورت میں آپ اٹین کیسے فائل کریں گے سب سے پہلے آپ اپنا پین کوڈ چینج کر لیں کیونکہ اگر آپ کو سٹیج کے لاسٹ ٹیپ پر جا کے یاد یہ نہیں کہ آپ کی پین کوڈ کیا ہے تو پھر ہمیں کلوز کر کے دوبارہ سے اپلیکشن پہ سٹارٹ پینا پڑے گا تو فائل انکم ٹیکس اٹین سبمٹ کرتے ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی تھری پر جائیں گے پیریٹ دوزار بائیس سے تیس کا سیلیکٹ کر لیں گے جناب یہاں پر آپ کا سب سے پہلا کام ہے آپ نے اپنی آمدنی بتانی ہے پے اور ویجز کی مرد میں آپ پتا دیں چلنی پانچ لاکھ روپے یہ ہماری جی آمدنی ہو گئی پانچ لاکھ روپے اور کہتے ہیں بزنس ہیڈ میں اپنے کوئی اچھا آپ کا اگر یہ ایرہ نظر آئے تو میں آپ کو بتا دوں یہ آپ نے ادرز میں جا کر تو یہاں پر آپ نے زیرو سبمٹ کر دینا ہے اور کیلکولیٹ کر لینا ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے جی یہ زیرو ہو گیا اب ہم اپنے مین ٹاپک پہ آ جاتے ہیں جی ایمپلائیمنٹ سیلری پانچ لاکھ روپے یہاں پر شو ہو گیا جی آپ کو آپ کو سکتا ہے یہ بزنس والا ایرہ نہ آئے تو پانچ لاکھ روپے آپ نے سیلری میں بتا دیا اگر آپ کے کوئی اللونس آئے میں ٹا ڈی آیا ہوا ہے تو وہ اگر آپ نے کوئی میڈیکل ریمبرسمنٹ میں ایک میں سے کروایا ہے تو وہ یہاں پر دچ کر دیں یہاں پر ہم پانچ لاکھ دچ کر دیتے ہیں پروپرٹی ہے کوئی نہیں بزنس نہیں ہے اسٹ نہیں ہے در فورس بھی نہیں ہے باہر سے آمدنی بھی نہیں ہے تو ہم ڈائریکٹ چلتے ہیں ٹیکس چارجیبل پر جو کہ ہے ہمارا کمپیوٹیشنز میں اب آسان سی بات ہے کیونکہ چھے لاکھ سے کم آمدنی ہے اس لئے یہاں پر ہمیں ٹیکس ایڈمیٹڈ ٹیکس جو ہے وہ زیرو ہوگا یہاں پر دیکھیں کوئی ایڈمیٹڈ ٹیکس نہیں ہے زیرو ہے اس لئے اب ہم چلتے ہیں اپنی ویلت سٹیٹمنٹ پر پرسنل ایکسپینسیز جناب پانچ لاکھ آمدن تھی اب آپ بتائیں قرائے کی مد میں آپ نے کتنا دیا بیس ہزار رپے ابھی اگر قرائے ہو تو دو لاکھ چالیس ہزار تو قرائے میں چلا گیا اور گاڑی کے اوپر پیٹرول اور سارا اور بجلی کے بل پہ لگا لیں جی پورے سال کے پانچ ہزار پہ مہینہ بل بھی ہو تو ساٹھ ہزار اور گیس کا جی پانچ ہزار اور وارٹر کا پانچ ہزار گیس کا لگا لیں آپ پانچ ہزار اور ٹیلی فون موبائل فون کا آپ لگا لیں جی ہر مہینے اگر پانچ سو کا لوڈ ہو تو چھ ہزار اور اس کو کر لیتے ہیں کیلکولیٹ دیگر پانچ لاکھ ہماری آمدن تھی ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے ایکسپینس کتنا شو گیا تین لاکھ چھالیس ہزار ہو گیا تھوڑا سا اور خرچہ کرتے ہیں جی بچوں کی تعلیم اگر ایک بچے کی فیص تین ہزار ہو دو بچوں کی چھے نو ہزار اور سال کے ہم لگا لیتے ہیں جی نوے ہزار رپیہ بچوں کا اخراجات ہو گیا دبائیوں پہ بھی لگا لیں جی پچاس ہزار رپیہ دبائیوں کا لگا لیں اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں دی کتنی ہمارے ایکسپینسیز ایک سال کے شو چار لاکھ چھاسی ہزار ہمارے اخراجات ہو گئے تو ایسٹس میں اب آپ بتائیں کتنے پیسے میں یہاں پر کیش میں شو کروں جی کومنٹس میں بتائیں مجھے یہ لیں جی کیلکولیٹ کیا میں نے چودہ ہزار ایسٹس میں آ گیا اور ریکنسیلیشن کر لیں چودہ ہزار میرے ایسٹس ہو گئے آمدنی کتنی تھی میری سالانہ سال کی میں نے بتائی دی پانچ لاکھ رپیہ میری انکم فرم سیلری تھی پانچ لاکھ حمدنی ہو گئی چودہ لاکھ ہیتر چلا گیا چھاسی ہزار چار لاکھ چھاسی ہزار خرچہ ہو گیا تو یہ زیرو آ گیا تو یہ بس سبمیٹ کر دیں اگر کسی کے بہن بھائی نے باہر سے کوئی پیسے بھیجے میں ریمیٹنس میں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ دو لاکھ رپیہ باہر سے ریمیٹنس بھی آیا اب یہ دو لاکھ کی در گیا ہے یہاں تو آپ نے اس کو خرچے میں شو کرنا ہے یہ والا جو ان ریکنسائل ہے یہاں اس کو خرچے میں شو کریں یہاں اساسوں میں شو کریں تو ایسٹس میں چلے جاتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس ایک لاکھ چودہ ہزار رپیہ کیش موجود ہے اور باقی کا جو ہمارا بچ گیا اب وہ ہم ریکنسائل میں جا کر دیکھتے ہیں کتنا بچ گیا ہمارا ایک لاکھ رویہ باقی کا یہ ہمیں ایکسپینسیز میں انکریز کر دیتے ہیں اب ایکسپینسیز اتنی تفصیل سے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کے کیا ہیں اس لیے میں اس کو آسان ترین طریقے سے یہاں پہ عدت میں ڈال لیتا ہوں گھر کے کچن میں چلے گیا جی اب دیکھتے ہیں ریکنسائل ہوگا زیرو ہو گیا جی اب آسان طریقہ ہے اس کو آپ سیو کریں اپلیکیشن کو یہاں سے سیو کر لیں سیو ہو گئی ہے اب میں سبمٹ کے بٹن پر جائیں آپ نے جو پین کورڈ پوچھا ہو بنایا ہوا تھا وہ پین کورڈ درج کریں اور سبمٹ کر دیں جیسے ہی آپ سبمٹ کریں گے تو یہ آپ کی جو سبمٹیڈ آؤٹ پا کمپلیٹیڈ ٹاسک ہیں یہاں پر ڈیکلیریشن کے خانے میں یہاں پر یہ آپ کے دو ہزار بائیس ہے دو ہزار تئیس ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ آسان ترین دیکھتا ہے اگر آپ کے سہن میں کس سوال ہو تو ضرور پوچھے گا انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں آپ کے لئے فائدہ مند چیزیں لے کر آؤں گا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیا گا پاکستان ویلت اکیڈمی سے انجینئر ملیکنس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان پاہند آباد